ہمارے مخمنتی نے بہت ہی پوزیٹیف لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ وقت بل ایمنمنٹ جو آیا ہے اس پہ ہم لوگ غور کریں گے ہمارے پارلی ایمنٹی حقیقتی سماج کے سارے خانقہ کے لوگوں کو انہوں نے اسوست کروایا کہ وقت بی وقت کا اہت میں کسی بھی قیمت پہ ہونے نہیں دوں گا میں مخمنتی کے ساتھ نائنٹی فور سے ہوں اور وہ ہمیشہ اقلیتی سماج کے ویلویشر رہے ہمیشہ اقلیتوں کا بھلا وہ سوچتے رہے آج پورے بیہار میں آوازیہ ویدیالہ کھول رہے ہیں ڈیلیگیشن لے کر کے گئے تھے سارے لوگ پربھاویت ہوئے مخمنتی کی باتوں سے بیہار کے مخمنتری نتیش کمار سے آج کئی مسلم نتاؤں نے ملاقات کیا اور کئی اہداروں کے جو ہیں وہ مولاناؤں نے بھی ملاقات کیا اور یہ ملاقات جو ہے وہ بیہار اسٹیٹ سونی وف بورڈ کے ادھیکش ارساد اللہ صاحب کے نیتریت میں کی گئی ہے کیوں یہ ملاقات ہوئی نتیش کمار سے یہ دوہزار چوبیس وقت بیل ایونیمنٹ آٹھ اگست کو جو آیا ہے اس میں ایک مربرنگ ہمارے اقلیتی سماج میں تھا ایونیمنٹ تو ہوتا رہا ہے ہمیشہ لیکن اس بار کچھ بندو ایسے ہیں جو کہ وقف کے خلاف ابھی جو وقف چل رہا ہے اس کے کچھ خلاف ہے یہ ہمارے میرا بھی کہنا ہے ہمارے مسلم دھر گروہوں کا بھی کہنا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ مخمنتری سے سمائے لے کر کے بیہار کے جتنی بھی خانقاہیں تھے ایمہ مساجد مسجد کے امام اور بھی جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے جیسے امارہ شریعہ خانقہ مونیہ خانقہ مجویہ خانقہ معظم مدیش شریف قریب 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 پچیس آدمیوں کے ڈیلیگیشن تھے پچیس علماءوں کے جو بڑے بڑے دھارمی گروہ ہیں بڑے بڑے خانقہ ہیں بڑے بڑے مسجد ہیں ان لوگوں کے مسجد کے امام خانقہ کے سجدہ نشین گئے ہوئے تھے ہمارے مخمنتی نے بہت ہی پوزیٹیف لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ وقت بل ایمنمنٹ جو آیا ہے اس پہ ہم لوگ غور کریں گے ہمارے پارلی ایمنٹی کمیٹی کے جتنے بھی ممران ہیں میں ان سے موجود ہوں گا اس میں سنجی جہاجی تھے وہ ویجیب کمار چودری تھے منیش ورمان تھے یہ سارے لوگوں کی موجود ہوئی میں ہمارے مخمنتی نے اقلیتی سماج کے سارے خانقہ کے لوگوں کو انہوں نے اسواست کروایا کہ وقت بھی وقت کا اہت میں کسی بھی قیمت پہ ہونے نہیں دوں گا میں نے نو ہزار قبرستان کی گھیرہ بندی کروای ہے میں ہر دلے میں وقف کی جائدات پہ اواسیہ بھی دلے بنوارا ہوں وقف کی زمین پہ ملٹی پرپس بہت دیشی بھون بنوارا ہوں جو قبرستان ہے قبرستان رہے گا جو مسجد ہے مسجد رہے گی یہاں پہ کسی طرح کی چینجنگ نہیں ہوگی ہمارے جتنے بھی لوگ ڈیلیگیشن لے کر کے گئے تھے سارے لوگ پرباویت ہوئے مخمنتی کی باتوں سے اور احساس ہو کر کے وہاں سے آیا آئے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی اقلیتی سماج کے لوگ ہیں یہ مخمنتی پہ بھی سواس کریں کہ ہم اقلیتی سماج کا چاہے وقف کا معاملہ ہو چاہے خانقاہ کا معاملہ ہو مسجد کا معاملہ ہو ہمارے مخمنتی کبھی بھی اس پہ اگر کوئی کسی طرح کی بات آئے گی تو ہمارے مخمنتی برداشت نہیں کریں گے ہمارے مخمنتی اقلیت نواز ہیں مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ہت کی بات کرتے رہے ہیں لیکن سر اب تک یہی لگا ہے کہ جیڈیو تو اس بل کے پکش میں ہے سپورٹ میں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ملاقات کی ہے نیتیش کمار نے بھروشہ بھی دلایا ہے تو یہ کیسے ہوگا کیا لیلان سنگھ نے جو سنسد میں کہا وہ غلط کہا اب ایسا ہے ایسا ہے کہ انہی نے سنسد میں کچھ بولا ہے لیکن یہ پارلیمنٹی کمیٹی میں ہمارے مخمنتی کے دیشانوسار سنجا اجھا جی کے آگرہ پہ یہ پارلیمنٹی کمیٹی میں اور وہ اس میں جو حصول یہ چلی گئی ہے اور وہاں سے جو فیصلے آئیں گے وہ سبوں کو ماننے ہوگا یہ اس میں قریب قریب اکتیس میمبر ہیں یہ سارے میمبر مل کر کے اس پر سوچیں گے ہمارے بیہار کے بھی تین میمبر ہیں وہ بھی اس پہ غور کریں گے غور کرنے کے بعد جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہٹ میں آئے گا اور مخمنتی اس سنگیان میں وہ لیے ہوئے ہیں وہ سارے میمران سے بات کریں گے اور سیلیکٹ کمیٹی میں جو آیا ہے اس میں جو فیصلہ ہوگا وہ ماننے ہوگا آپ مجھے میں کہوں گا کہ عرصے سے نیتیس کمار کو جانتے ہیں آپ ایک بل کو لے کر ملکات کرنے کیا لگتا ہے کہ نیتیس کمار جو ہے آپ کے سپورٹ میں کھڑے رہیں گے اگر رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ کہا جائے گا کہ بل کے بیرود میں جی ڈیو میں مخمنتی کے ساتھ نائنٹی فور سے ہوں اور وہ ہمیشہ اقلیتی سماج کے ویل ویشر رہے ہمیشہ اقلیتوں کا بھلا وہ سوچتے رہے آج پورے بحار میں آواسیہ ودیالہ کھول رہے ہیں مسلم بچوں کے سکھا کے لیے اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان سکھا کے اسٹریم لائن سے لائن سے جڑے ہوئے رہیں مخمنتی چاہتے ہیں کہ مسلمان کی ترقی اسی سمیں ہو جائے گی ہوگی جب تک کہ وہ سچھا سے نہیں جھوڑیں گے اگر سچھت نہیں ہوگے مسلمان ترقی نہیں کر سکتا ہے اس لیے انہوں نے ہر ظلے میں ایک آواسیہ ودیالہ کھولوانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں تین ظلے میں کشنگان دربھنگا مدھونی میں یہ آج اس کا سنچالن بھی اگلے مہینے سے شروع ہو جائے گا یہ مسلم نواز مخمنتی جو بیہار کے ہیں یہ ان کا ایک ثبوت ثبوت ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات خاص کر وفت سنسودھن بل کو لے کر مانی جائے کیونکہ آپ تو بیہار کے کئی اداروں کو ساتھ ملکے گئے تھے اور ان اداروں سے بھی مجھے لگتا ہے کہ کئی دفعہ ان اداروں میں نتیش کمار جاتے بھی ہیں جب ان کے جو ہے وہ رمضان کے موقع پر جب سب لوگ یہ سب ادارے کے لوگ آتے تو کہیں نہ کہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ نتیش کمار جو ہیں وہ اس بل کا بروت کریں گے آنے والے وقت میں پہلے تو سپورٹ کر دیا کہ ہمارے مانی مخمنتی جی مسلم نواز ہے مسلمانوں سے بہت محبت کرتے ہیں اور یہ بل جو آیا ہے اور بل کا سمرتن جو ہوا ہے وہ مجھے لگتا ہے ایسا کہ مخمنتی کی سنگیان میں نہیں تھا مخمنتی کو جانکاری نہیں تھی لیکن جیسے ہی جانکاری ہوئی وہ اس پر جو حصو یہ لیے ہے اور جتنے بھی میمران ہیں سبوں سے بات کر رہے ہیں اور کبھی بھی وقت بورٹ کا اہیت ہونے نہیں دینا چاہیں گے آج بھی قریب نوہ ہزار قبیستان کی گھیرہ بندی وہ کروا چکے ہیں وقت کی جتنی بھی قبیستانیں ہیں اور ہر دلی میں میں نے پہلے ہی کہا کہ آواسیہ ودیالہ کھولنے کا انہوں نے سنکلب لیا ہے ہر دلی میں ایک بہت دیشی بھون بنانے کا سنکلب لیا ہے جو ایک ایک آواسیہ ودیالہ قریب پچپنٹ سے ساٹھ کروڑ کے بجلد کا ہے ایک ایک بہت دیشی بھون نو سے دس گوڑ کے بجلد کا بندہ آئے تو ایسے مخمنتری پہ کوئی شک نہیں کر سکتا ہے میں اقلیتی سماج سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ کبھی مخمنتری کے لیے کوئی غلط سوچ نہ رکھے مخمنتری آپ کے حد کے لیے سوچتے ہیں مخمنتری آپ کے سرکشہ کے لیے ہمیسے جو ہے تو ایک وہ کھڑے رہتے ہیں اور آج دو ہزار پانچ سے اب دو ہزار چوبیس چل رہا ہے دو ہزار پچیس آئے گا کبھی بیہار میں کوئی بھی دنگا کوئی بھی بلڈ شیڈ کوئی بھی رائٹس نہیں ہوا یہ ہمارے مخمنتری کے سرکاہ چلانے کا یہ ایک موڈل ہے سب کو لے کر چلتے ہیں ہندو مسلم سی کسائی پچھڑا تی پچھڑا دلیت مہادلیت سب کو ایک دھاگے میں پیرو کر کے ایک دھاگے میں سما کر کے لے کر کے چلتے ہیں ایسا مخمنتری پورے دیش میں نتیشوار کے جیسے موسیقی